اور تمام خادمین کا جنہوں نے مجھے یہ بھیر موقع دیا کہ میں ویڈ افکار خدا کا پاک نام خدا کے بھو کی باتیں اپنے نوہ تک پچھاؤں تاکہ میرے لوگ اس رحانی افراد سے سیر اور رسول داؤ کا برکت پائیں اور میں دل سے خدا امد یسو سیناستی کا شکر بزار ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خدا کا ایک خادم بنے گا خدا مجھے اپنے چھلال کے لیے استعمال کرے گا اور خاص کر یہ جو سلیم کا نشان ہے یہ خادم لوگوں کی نشانی ہے یہ خدا مجھے ادا کرے گا میں دل سے خدا مجھے سیناستی کا شکر دعا ہوں اور میرے عزیزوں میں آج خدا مجھے دعا ہوں کہ خدا مجھے ہم سب کو آج کے ایک کلام کے مسئلہ سے بڑی برکت بکشے اور یہ اگر رویس کروں گا کہ آج آپ سب یہ ایک بٹمہ خدا کے اکرام کے لیے پھر قلعیاں بجائے پرسور پرسور تھی کے ساتھ اکتا ہے چکر یہ ایک خدا کا مطلب ہے جس میں سمانی کی کوئی بازم نہیں اب آپ خدا کے گھر جاتے ہیں وہ اکتا کی جانتا سرگالت کرتے ہیں اور اکتا کے اکرام کو سوٹھتے ہیں اور اکتا کے اکرام کو دینا بہت زدگری ہے یہ لیے کہ اتنا پھر اکرام کو لے دیا نہیں میرے بھائیو چتنا آپ کا دل ہے سب پورا دل خدا کو دیں تاکہ خدا ہماری آواز کو ہماری انتجا کو ہماری فریار کو سنے اور خدا ہم سب کو بلیس کریں بلیس کریں آمین ہم خدا کے زندہ اور مقدس چلالی پاک کرام کے میں پڑھیں گے خدا کے زندہ اور مقدس چلالی پاک کرام میں سے مقدس سبور کی کتاب مقدس نبی کا سبور ایک سو پانٹالیس سبور اور اس کی اٹھارہ ہے خدا میں کے زندہ اور مقدس چلالی پاک کرام میں سے مقدس سبور کی کتاب پسنا ایک سو پانٹالیس سبور اور اس کی اٹھارہ ہے خدا میں ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں پاک کرام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے پائیسے برکٹ ہے میرے سیزو خدا میں کے زندہ اور مقدس چلالی پاک کرام میں سے ہم نے پڑھا مقدس سبور کی کتاب اس کا ایک سو پانٹالیس سبور اور اس کی اٹھارہ آیت میں یوں لکھا ہے خدا میں ان سب کے قریب ہے خدا میں ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے قریب ہیں جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جیسے سچائی سے میرے سیزو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دعا کیا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں خدا سے مانتے ہیں خدا سے فریاد کرتے ہیں خدا سے انتجاہ کرتے ہیں کیا یہ خداوند ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے ہمیں اتا کر کیا یہ خداوند ہمیں کیا کر ہمیشہ کی زندگی اتا کر سب سے بہت چیز ہے ہمیشہ کی زندگی یہ زندگی فانی ہے خداوند ان سب کے قریب ہیں جو اسے دعا کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں ہم خدا سے مانگتے ہیں یہ نہیں کہ ہم ہی مانگتے ہیں انسان ہی مانگتا ہے خدا منت نے جس چیز کو پیدا کیا جس کے نطروں میں زندگی کا عدم ہے وہ سب خدا سے بھانگتا ہے آپ دیکھیں صبح صبح جو چڑیاں ہیں جو جانور ہیں جو پرند چلند ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں خدا سے بھانگتے ہیں دعا سے دعا کرتے ہیں صبح اٹھتے ہی کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آتاکہ قرآن امکتس میں یوک کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شیر بغر ہیں وہ بھی اپنے گھاروں سے باہر آتے ہیں اور دھاڑے مارتے ہیں تو خدا سے اپنی قرآن مارتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن مارتے ہیں اس لیے میرے سیزوں جو دعا ہے اور قرآن ہے جو کیا ہے دعا ہے اور جو قرآن ہے ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے کیسا ساتھ ہے یہ دیکھیں جیسے میرے یہ ہاتھ ہیں یہ کارت کچھ نہیں کرے گا جب دونوں مل جائیں گے دونوں ایک پوچھنے میں مل جائیں گے تو کیا ہے سن کی بابر بہت زیادہ ہو جائے گے اس لیے میرے سیزوں ہم نے بس دعا نہیں کرنی دعا کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو بھی اپنے دل میں رکھنا ہے کیونکہ خدا کا پاک کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے دعا کیسے کرنی ہے میرے سیزوں خدا کا پاک کلام ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے خدا کے خادم لوگ کہ آپ خدا کے پاک کلام میں سے میں بتاتے ہیں کہ دعا آپ نے کیسے کرنی ہے تو میرے سیزوں ہم نے سوچنا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق دعا کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے کلام سے بہت بہت دعا کر رہے ہیں پہلا پورٹ یہ ہے میرے سیزوں کلام اکدس میں کیا رکھا ہے خداوت ان سب کے قریب ہے جب قریب ہے تو خداوت کی ذرہ ہے نسیق ہے میں بالکل قریب ہے ان سب کے قریب ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں ان دعا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں میرے سیزوں دعا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں جیبßہ جیب بک مجھے سب کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتا вам سچائی کیا ہے میرے سیزوں جی سچائی خدا کا پاک کلام ہے میرے سیزوں دورے چیزیں آپ سپے گائیڑ ہیں خدا کا پاک کلام سچائی ہے مجھے قرام امکدس میں لکھائے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی کسی آزاد کرے گی بھائی گناہ سے گناہ کی درامی سے جب ہم خدا کے باقرام سے واقف ہو جائیں گے تو ہم کیا ہوں گے گناہ سے آزاد ہو جائیں گے بریزگار آج میری سیزو لوگ گناہ میں بہت جکڑے ہوئے ہیں کیوں جکڑے ہوئے ہیں کہ سچائی کو قبول ہی نہیں کرتے سچائی کو قبول ہی نہیں کرتے جب ہم سچائی کو قبول نہیں کرتے تو میرے سیزو ہم آزاد نہیں ہو سکتے یہ مت سوچنا کہ شیطان ہمیں چھوڑ دے گا بریز ہمیں چھوڑ دے گا بریز کبھی بھی نہیں چھوڑے گا جب تک ہم سچائی سے واقف نہیں ہوگے سچائی کو اپنے دھر میں نہیں اپنائیں گے جب ہم سچائی کو اپنے دھر میں اپنائیں گے تو بریز ہمیں چھوڑ دے گا اس کی کیا اطاقت ہے وہ ہمیں پکڑ سکے جب ہمارے اندر خدا کا پاکرم ہے تو بلیس ہمیں کبھی بھی پکڑ نہیں سکتا بلیس ہم سے دور دور رہے گا دور دور رہے گا جب ہمارے اندر گناہ ہے سچائی نہیں ہے تو میرے زلزو بلیس پھر پکڑے گا بلیس آئی تو آج خدا کے پاکرم اسے ہم سیکھیں گے خدا مند ان سب کے قریب ہے کہ اس سے دعا کرتے ہیں کتنے لوگ نہیں بانا جاتے ہیں خدا مند سے سب کہیں گے میں خدا کے قریب چاہتا ہوں میں خدا کے بہت قریب ہوں میں خدا کو بہت پیار چاہتا ہوں میں خدا کو دیرو اور جان سے پیار کرتا لیکن میرے زلزو اپنے کردار سے ہم نے دیکھنا ہے برام اکدس میں اکدس حیثہ نبی کا صیفہ اس کے اناٹ بات میں رکھا ہے دھٹو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو دیا جو بچا نہ سکے اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے بانکہ تمہاری عفت کرداری ہے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کرتی ہے اور تمہارے بھرہوں نے اسے تم سے روپوش کر دیا ہے ایسا کہ وہ تمہاری نہیں سلتا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں باج کرداری سے علوتہ ہیں اور تمہارے رب چھوٹ بولتے ہیں اور تمہاری زمان شرارت کی باتیں بکھتی ہیں مم فرمارا ہے جی سائر ابھی کہتے ہیں بناٹ پاک میں اس کی تہلی تین آئل پر دیکھو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کن کو بتا رہے ہیں ہم کو بتا رہے ہیں ہم سب کو پہلے بہنی سائر کو ان کو بتاتے سے اس وقت میں ابھی یہ خدا مند کا کرم ہم کو سکھاتا ہے دیکھو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے ہاتھ وہی ہے خدا مند وہی ہے وہ لا تبدیل ہے اس کے بتاوا باتیں اٹل ہیں اس نے فرمایا آسفار اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے مو کی باتیں اٹھ کر سکتے ہیں میرے سیزو کیا رکھا ہے دیکھو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے اور اس کا کون بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بد کرداری تمہارے برے کاموں بری باتوں بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمین جدائی کر دی ہے جب جدائی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتھ مل سکتا ہے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمین جدائی ہو گیا تمہارے گرہوں نے اسے تم سے رو پوش کر دیا ہے رو پوش کا مطلب ہے کہ خدا مند کیا ہے چھک گیا ہے ہم سے تمہارے اکنہوں کی بجا سکے دیکھو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمین جدائی کر دی ہے اور تمہارے گرہوں نے اسے تم سے جو پوش کر دیا ہے ایسا کہ وہ تمہاری نہیں سنتا چونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے رضا ہیں اور تمہارے رب جھوٹ بولتے ہیں اور تمہاری زبان شرارت کی اپنے ازگار میرے زیزوں جن کے آپ پہلے ساتھ سے ہم انہیں دیکھ رہا ہیں کیا ہمارے اندر جدائی تو نہیں خدا کے ساتھ ہم انہیں خدا کے ساتھ جدائی تو نہیں پا رہی اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی بد کرداری کی وجہ سے اپنے برے کاموں کی وجہ سے اگر بد کرداری ہو چکی ہے تو خدا ہمارے کام کو دیکھتا ہے قلام مقدس میں مقدس زبور کی کتاب اس کے پچاہ پنجہ زبور میں لکھا ہے جو شکر گزاری کی پچاہ زبور میں لکھا ہے اس کی آخری یاد میں علامت حزیطان مقدس چلاری پاک قرآن میں سے مقدس زبور کی کتاب اس کا پچاہ زبور اس کی آخر یاد میں لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے وہ جو اپنا چارجرین درست رکھتا اس کو میں خدا کی اجادتا ہمارے شکر بزاریاں بھی چاہیے ہیں کیا ہے کیوں پر بزاریاں بھی بہت ضروری ہیں لیکن میم چیز ہے خدا انسان کے کریکٹر کو چال چلنے کو اٹھنے بیٹھنے کو چلنے پھرنے کو اولے چالنے کو خدا دیکھتا ہے دیکھو جو شکر بزاری کی قرمانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے جو اپنے چال چلن درست رکھتا ہے اس کو خدا کی چال چار چاہتے ہیں ہم خدا سے چھنکارا چاہتے ہیں رہائی جاتے ہیں تو بریج سے بجنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا کریکٹر ہمیں اپنا چال چلن درست رکھنا بہت ضروری ہیں جب ہمارا چال چلن ہنچاؤ ڈیا گا تو میری اگر کو خدا ہم سے پیار کرے گا کیونکہ eyeliner مقدس میں رکھا ہے قدس بطی کے لئے اس کا ساتھ باپ اور اس کی ساتھ آیت میں رکھا ہے مانگو تو تم سے ان کو یاد جائے گا اس کی ساتھ اور آٹھ آیت میں رکھا ہے قدس بطی کے لئے اس کا ساتھ باپ اور اس کی ساتھ اور آٹھ آیت میں رکھا ہے مانگو تو تم کو یاد جائے گا ٹونڈو تو پاؤ گے زبادہ کھٹ کھٹا تو تمہارے واسطے کھوڑا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے وہ جو ڈونڈتا ہے وہ پاتا ہے وہ جو کھٹ گھجاتا ہے اس کے بعد سے کھڑا جائے گا میرے سیزو سب سے پہلے ہم نے معاملے سے پہلے یہ دیکھنا ہے یا ہمارا کردار کیسا ہے ہم خدا کے پسند دیتا ہیں یا خدا ہم سے جھدہ ہو چکا ہے وہ دیوار جو خدا اندیس سناصری نے باغے ادر میں آدم اور ہوا نے ڈالی تھی انسان کے لیے انسان کے ساتھ وہ خدا اندیس سناصری نے اس دیوار کو کیا کیا گرا دیا کیا ہم نے آج وہی دوار اپنے دیو کے اندر تو نہیں بنائی ہوئی اگر دیو کے اندر بنائی ہوئی ہے تو اسے ہمیں گھرانا بہت زمین ہوگی ہے اتنی دیر تک خدا اندیس سناصری نہیں ہمیں ملے گا خدا اندیس سناصری ہم سے پیار نہیں کرے گا کیونکہ وہ جدائی کی دوار کو خدا اندیس سناصری نے گرا دی سلیم پر اپنی جان دے کر لیکن کیا ہم نے گرائی ہوئی ہے آج سوچنے کا وقت ہے آج ہم زندہ ہیں ہمارے نتروں میں زدگی کا دام ہے ہم جیتی جان ہیں جب اس پانی دنیا سے چلے جائے گے تو میرے عزیزوں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا آج سوچنے کی ضرورت ہے یا وہ دوار کی وجہ سے جو دوار خدا اندیس سناصری نے گرائی وہ ہم نے اپنے دیو کے اندر نہیں بنائی ہوئی جس کی وجہ سے ہماری خدا کے ساتھ جدائی ہوگی ہے ہم خدا سے بانتے ہیں اور ہمیں میتا رہی ہم دونٹے ہیں خدا اند کو اور خدا اند ہم پاتے ہیں نہیں ہم کھٹ جاتے ہیں تو خدا اند ہمارے لیے اپنے دیر کے دروازے ہمیں خدا اند ماند دیتا نہیں ریس بار جو پامہ انکنتس میں کہہ لے گا مانگو تو تم کو دیا جائے گا دونٹو تو پول گے دروازہ کھٹ جاؤ تو تمہارے پاسے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو دونٹا ہے وہ کھاتا ہے اور جو کھٹ جاتا ہے دوازہ کھٹ جائے گا میرے عزیزو آج ہم نے دیکھ رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں خدا سے دعایں کتنی کسیم کی بہت کسیم کی دعایں خدا اند کو بلیس کرے یہ دعا صاحب ہے وہ کلامی اپنگس میں میں نے دیکھا نیٹ پر وہ دھلاری دعاوں کا بتاتے ہیں اور بہت دعاوں کو کلکموں نے لگایا لیکن میرے عزیزو دعایں دو کسیم کی وہ مہترم ہے میرے دعا سے دعا کرتا ہوں تو دعا دو کسیم کی ایک عزیز سے لوگ دعا مانتے ہیں ایک خدا سے مانتے ہیں یاد رکھیں کلام بتاتا ہے کچھ لوگ جو ہیں جانے میں انجانے میں جن کو کچھ لوگ پتا ہی نہیں ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ پتا بھی نہیں کلام کا تو وہ بھی دعا کرتے ہیں دعا تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو یہ علم نہیں ہم خدا کے خوادب ان کو بتاتے نہیں کیوں نہیں بتاتے ہم ان کو بتاتے نہیں کہ دعا کا صدیقہ کار کیا ہے جب ہم خدا سے دعا کریں گے تو میرے عفیزوں ہم تھوڑی اسی دعا کریں گے تو خدا ہماری دعا کو حضور رہے گا لیکن جب ہم ابلیت کے قائد قنون کے مطابق دعا کریں گے تو خدا کو ہمیں برکت دیں گے جی آج ہم سیکھیں گے کلام انقدس میں کہ دعایں کس قسم بھی ہیں جی سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پنٹالیس باب اس کی انیس تار چوبیس ہے جیس سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پنٹالیس باب انیس آئے سے دیکھا چوبیس آئے تھا میں میں زمین کی کسی تعلیق جگہ میں پشید کی میں تو کلام نہیں کیا خداون کیا فرماتے ہیں میں نے زمین پر کسی پشیدہ جگہ پر دریقی کی جگہ پر کلام نہیں کیا میں نے جاکوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ ابس میرے طالب ہو میں خداون سچ کہتا ہوں اور راستی کی باتیں بیان فرماتا ہوں تم جو فوموں میں سے بچ نکلے ہو جمع ہو کر آؤ مل کر نزدیک ہو وہ جو اپنی لکڑی کی کھوٹی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں پریسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں جانش سے خانی ہیں جو لکڑی کی کھوٹی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں کس کی لکڑی کی وہ جو لکڑی کی کھوٹی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں دانے سے خانی ہیں پریسے جو لکڑی کی جو اپنی لکڑی کی کھوٹی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ایسے معبود کی جو بچا نہیں سکتا اس سے کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج بہت سے لوگ ہیں مسیح لوگ مسیح لوگ تقریبا گرتے گرتے بھی میرے ایڈیا میں ہوگے تو اپچاس پرسن سے زیادہ لوگ ہوں گے جو لکڑی کی کھوٹی جو لکڑی کے سامنے دعا کرتے ہیں جو مسیح کی تصویر کے سامنے دعا کرتے ہیں میں نے انڈیا میں دیکھا ایک میسیج دیکھا وہ مسیح کی تصویر ہے اور اس کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا کر انڈیا بیویاں نے ایک بچا ہے ایسے دعا کا میں بھائی میرے عزیزو خدا کا باقرام کیا بتاتا ہے ابھی دو سال پہلے ہمارے سیاورپورٹ کی بات ہے باہر بھی دیکھئے وہ در ایک چرچ تھا وہ اس میں کیا کیا فاتر صاحب نے ایک لگڑی کا مجسمہ بنایا ہوا تھا مکد صاحب مریم کا اس میں کیا اپنے قبرے کے اندر رکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے دعا کرتا تھا دعا کرتا تھا کیا تو پھر دار میں نیٹ میں گیا اس میں سے دیر نکلنا شروع ہو گیا کرام کی بات ہے کرام سے باہر باہر بن رہا ہوا تو میں خدا ہم کا بھی مجرم ہوں اب کا بھی بہت دعا اس میں سے دیر نکلنا شروع ہو گیا تو اس نے نیٹ میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ او پر مکد صاحب مریم کی سٹس پہلے دیکھ مجھے سمیہ میں لکڑی کی پوجا ہدا نے بنا کیا ہے خداون نے بیس فروج بیس پاک میں رکھا ہے میرے حضور تو غیر مبعوتوں کو نہ ماننا تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر اسمان پر یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے پانی میں ہے اس کی اگر سعیدہ نہ کرنا نہ اس کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا غیور خدا ہوں جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی بڑاوت کو باپ دادا کی بکاری کی صدا تیسری اور چوتھی پشتہ دیتا ہوں اور ہزاروں پار جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رہم کرتا یہ کیا ہے خدا کا حکم ہے جب ہم خدا کے حکم کو دوڑ دیتے ہیں تو میرے زیزوں ہم عبریز کی پرستش عبادت کرتے ہیں عبریز سے دعا مانتے ہیں میرے زیزوں کیونکہ اکرام مقدس میں خلامت یرسم سیناستی نے فرمایا مقدس یہونہ کے جین اس کا چونہ باپ اس کی ایکیس آیت میں کہا ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور آپ نے آپ کو اس پر صاحب جب ہم لکڑی کی پوچھا کریں گے لکڑی کی پورتی بنا لے گے تو کیا خدا ہم سے پیار کرے گا نہیں خدا پیار کرے گا میرے زیزوں خدا بھی جدائی بن جائے گی ہم جدائی میں رہیں گے خدا ہم سے بات نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے خنا کیا ہم خنا میں دھم گے جب ہم خنا میں دھم جاتے ہیں تو میرے زیزوں یہ جو باڑے لوگ ہیں پاکستان میں جا کر دیکھیں جو جو باڑے لوگ ہیں ان بچاروں کو پتا ہی نہیں وہ گھر میں ایکنی سلیب کو ڈالی ہوتی ہے وہ اس کے اپن موزتی بنی ہوتی ہے گھر میں ڈال دیتے ہیں بچوں میں دروں میں ڈالتے ہیں ایسے بھی سلیبی ہوتی ہیں ان کو اپنی موزتی بنی ہوتی ہے میرے عزیزوں وہ کلام سبھا ہے عزیز کا انشان یہی ہے ایک ساتھ انشان اس پر پتا رکھتا ہے خدا مدیت سمسین آسلی نے ہماری خاتہ اس سلیب پر اپنی چاندی ہے میرے عزیزوں آج ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا ہے تھی دانش سے خالی ہے دانش کیا ہے سمجھ نہیں آدمی اور آپ خود تو گمراہ ہو چکے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ میرے عزیزوں ان کا غلام ان ہی کے ساتھ پر ہوگا اور جو لوگ ابھی میرے کرام خدا کے کرام کو سن رہے ہیں ان کو خور کرنا ہے کیا ہم نے کیا ہے لکڑی کی بنائی مورتی کی یا تصویر کی ہم نے پرستش اور عبادت نہیں کرنی ہے باہر کے اپنے سنتہ اور سچے خدا کی عبادت کرنی ہے بھائی اگر پر وہ کیا ہے دانش سے خالی ہے تم منادی کرو اور وہن کو نصیق لاؤ بھائی زگاڈ ہم نے کیا کرنا ہے منادی کرنی ہے خدا کے کرام کی قلیم دے رہی ہے خدا کے کرام کے مطابق جو بٹکے ہوئے ہیں انہیں نہ دیکھاؤ ماری ڈیوٹی ہے بھائی ہم خدا کے خادم ہیں جو بٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ دیکھاؤ انجیل مقدس کو گر گر سنا ہم نے انجیل مقدس کو خدا کے کرام کو گر گر سنانا ہے تاکہ لوگ واپس آئے اور خدا کے پاک کرام کو سنیں سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور خدا سے لیچنگ خاص کریں ریزگار آج ہم نے خدا کے پاک کرام کو سیکھنا ہے جب ہم سیکھیں گے تو میری عزیزو ہم برکت پائیں گے ٹھیکیں گے تو عمل کریں گے جب عمل کریں گے ہم بلیس ہوں جی بھائی آگے بھائی منادی کرو روپ و نظیم لاؤ ہاں وہ پاں ہاں مشورت کریں کس نے قدیم دین سے یہ ظاہر کیا کس نے قدیم احیام میری خبر پہلے ہی سے دی ہے جی بھائی کیا میں خدا مند ہی نے یہ نہیں کیا میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے کیا لکھا ہے اور میرے خدا مند فرماتا ہے خدا مند ہی نے یہ کیا سو میرے سوا کوئی خدا نہیں سادپر قول اور رجات دینے والا خدا میں ہی ہوں سادپر قول سچا گول اور کا مطلب وہ خدا مند فرماتا ہے میں ہوں میں ہی ہوں میرے سوا کوئی نہیں ہے پریز گاگ سادق القول اور نجات لینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والو میری طرف متوجہ ہو اور نجات آوگے میری سکار کیا کرو میری طرف متوجہ ہوگے میری طرف متوجہ ہوگے میری طرف متوجہ ہوگے میرے حکم کو مانوں گے میرے قنام کو سنوں گے تو اس کا عمل دلوگ دے تو تمہیں کیا ملے گی؟ بجار مل جائے گی تمہیں چھٹارہ مل جائے گا تمہیں رہائی مل جائے گی تمہیں برکت مل جائے گی تمہیں قوت مل جائے گی تمہیں طاقت مل جائے گی تمہیں عزت مل جائے گی تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گا Praise God آپ ملے گی؟ جب ہم توجہ کریں گے خدا کی طرف آئیں گے اپنے پچھلے کاموں کو چھوڑ دیں گے Praise God جب چھوڑ دیں گے تو میرے سیسو خدا ہمیں کیا کرے گا؟ لیس کرے گا Praise God برکت دے گا Praise God Hallelujah آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سیوا کوئی نہیں Praise God میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے Hallelujah کلامِ صدق میرے بھو سے نکلا ہے Praise God وہ تلے گا نہیں Hallelujah کلامِ صدق کیا ہے؟ خدا کے بھو سے نکلتا ہے Praise God آگے خدا ہمیں کیا کرماتے ہیں جی؟ ہر ایک اٹھنا میرے حضور چکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خدا من دی میں راست بازی اور طبان آئی ہے Hallelujah Praise God کیونکہ کیا لکھائی؟ کلامِ صدق میرے بھو سے نکلتا ہے وہ تلے گا نہیں Praise God تلے گا نہیں کہ ہر ایک اٹھنا میرے حضور چکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی Praise God ہر ایک جو اٹھنا کیا ہے؟ حضور چکے گا ہر ایک زبان کیا کرے گی؟ ہر ایک زبان کیا کرے گی؟ اکرار کرے گی Praise God آج ہم نے اپنے آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ جھانچ رہا ہے کہ ہم کس طرف جارے ہیں؟ ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی میری حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خدا من دی میں راست بازی اور تبا نہیں ہے Praise God تبا لے کس میں آئی؟ خدا من دی میں ہے؟ راستی کی خدا من دی میں ہے ان خودی عورتوں کو چھوڑ دیں گے خدا کے پاس آئیں گے تو کیا ہے میرے سیزوں ہم جب ہم دعا کریں گے تو خدا ہماری آواز کو ہماری التجاہ کو ہماری فریاد کو سنے گا اور کیا کرے گا قبول کرے گا ہم کیا کریں گے خدا مند کے ساتھ کیا کریں گے مل جائیں گے خدا مند کو ہم مل سکتے ہیں خدا مند ہمارے پاس ہے ہمارے کی طرح ہے جی خدا مند ہمارے قریب ہے قریب ہے کیونکہ اکرام مقدس میں سے مقدس کیونہ عرف کا مقاشفہ اس کا تین باب اور اس کی بیس آئت سے ایک بائیس آئت میں تک کیا رکھا ہے باشفہ جی باشفہ تین باب اس کی بیس بائیس ہے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح جس طرح میں غالب آ کر جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کھانا ہوں وہ سنے کے روح کلیشیوں سے کیا فرماتا ہے جی پرامیم پر اس میں کہہ رہا ہے باس انیس آئیت سے انیس آئیت لیے باس توبہ کا باس سن کرم ہو یاگر سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھڑاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جاگر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا کیا کہے گا خدا ہوں؟ کھانا کھاؤں گا اور جو کھانا پائے اسے میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں کھانا پاؤں گا اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر کتنے لوگ خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں ایک بھی نہیں بولے گا تو بولے گا میں خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن میرے عزیزوں گھانا بھانا پڑے گا کیا کہنا پڑے گا؟ بس سرگرم ہو سرگرم کا کیا مطلب ہے؟ پوشش میں لگا رہا ہے بس سرگرم ہو سٹرگر کا ہے کیا کہا؟ سٹرگر پوشش کر امت کا ہے یہ نہیں ایک مطلبہ تو گر گیا ہے تو بات میں کیا کہا؟ اٹھی نہیں نہیں خدا کے پاس ساتھ بار گھلے گا تو خدا ان سے پھر بھانا پڑا گھرے گا بریس گارڈ اس لیے میرے عزیزوں کیا لگا ہے؟ بس سرگرم ہو اور کیا کر؟ توبہ کر کدھر توبہ کا جی؟ دل سے دل سے توبہ کا ادھر گانوں پا آتھر اللہ سر خدا سے کہے خدا میں توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں کبھی کسی لکڑی کی بنائی ہوئی مورد کو سجدہ نہیں کروں گا اس سے دعا نہیں کروں گا بریس گارڈ کیا کرو؟ میں توبہ کرنا ہے یہ نہیں کہ رات کو توبہ کی اور صبح کو جا کے سجدہ کر لیا ہنا کر لیا صبح کو توبہ کی اور رات کو پھر ہنا کر لیا نہیں ایسی توبہ نہیں توبہ نہیں جنگی؟ بار بار بھی توبہ نہیں کول خدامت جا کرتا ہے کیسا ہے ایک ہی بات توبہ کا دو مرتبہ نہیں بات ایک مرتبہ توبہ کر لیا ہے تو اس پر قائم رہے زائم رہے میں تنی حفاظت کروں گا میں تجھے بجاؤں گا میں تجھے چھوڑاؤں گا میں تجھے بریس کروں گا میں تجھے اپنے جنار کے لیے اپنے اکرام کے لیے استعمال کروں گا بریس گارڈ بریس گارڈ لیکن وہ براہ نہیں سکتا گرتے ہوں کو تھام لینا یسو یہ تیرا کام ہے ازل سے تو بھی بادشاہ ہے تیرا مبارک مبارک جو یسو کی پرستہ شنبادت کرنے والے ہیں وہ گرتے نہیں بریس گارڈ وہ گر بھی جائیں گے تو خدا ہم اسے اٹھا لے گا گرتے ہوں کو تھام لینا یسو یہ تیرا کام ہے بورتی کا کام نہیں وہ نہیں اٹھائے گی وہ گر جائے گا تو گرا ہی رہے گا لیکن جو یسو کے بجاری ہیں جو یسو کے مان نکالے ہیں جو یسو مالکمان لگتے ہیں جو یسو پاپنا نجاک تہیندہ قبل کرتے ہیں وہ گر پیشی نہیں سکتے کیونکہ خدا بریس میں نے اپنی لائف میں بہت کچھ دیکھا بہت کچھ دیکھا بہت کچھ دیکھا بڑی مرتبہ اپنی اس کا میرے ساتھ مقابرہ ہوتا ہے لیکن وہ بجھے گھران اس کا بریس گارڈ بریس آپ کو اگر خدا کے ساتھ آپ کو خادی ہے تو بریس ایسے کر سکتا ہے گراہ نہیں سکتا صادق خدا کے پاک گناہ میں لکھا ہے ساتھ بہت گرے گا لیکن خدا بہت سے پھر اٹھا کرے گا لیکن جو صادق سچا ہے خدا کے ساتھ بڑا تھا ہے وہ ایک ملتبہ نہیں ہی گرتا اس کو خدا بہت کتنے ہی نہیں گی نے اپنی اس گارڈ لیکن مجھے آج تک پلیس گھران ہی سکتا جنگ ہوگی فائٹ ہوگی اس کا حق ہے اس کا رائٹ ہے میرا یہ اعلان ہوتا تھا بھائیم اس کے جج میں کہ دو پڑھوڑ اور پلیس پول پاور کھلو گا وہ مجھے گھران ہی سکتے گا پریز گار کیونکہ خدا میرا ساتھ ہے میرا ایمان خدا مجھے سنسی ناصری بارے یہ سنسی ناصری مجھے کبھی بھی گھرنے نہیں دے گا نہ اس نے مجھے گھرنے دیا یہ شرطیں ہیں شرط میں قیام لینا پڑھے یہ نہیں تھوڑی سے ہلار آیا تو گر گئے شرطیں ہیں آج کرام امکدس کے لیتے آگے دکھیں گا حقوق نبی کا صحیفہ اس کا دو باپ اس کی تھارا بیس آئیں کرام امکدس میں سے مقدس حقوق نبی کا صحیفہ اس کا تھارا باپ اس کا دو باپ اور اس کی تھارا آج کرام امکدس میں سے مقدس حقوق نبی کا صحیفہ اس کا دو باپ اس کی تھارا کا بیس آئیں ہر پڑھے گا حقوق نبی کا صحیفہ پرانہ حضرہ ہم آئے بھائی جی آٹھ سٹھہ تر کے حضرہ ہیں جی جی پڑھے گا بھائی خودی ہوئی مورت سے خودی ہوئی مورت سے خودی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ خودی ہوئی مورت سے خودی ہوئی مورت سے کیا حاصل خودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کی اس کے بنانے والے نے اسے خود کر بنایا خود کر کیا کرتا ہے اس کو خود کر اپنے ہاتھ سے اپنی دستکاری سے بناتا ہے خودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے خود کر بنایا ڈالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کے بنانے والا اس پر بروسہ رکھ رہا ہے جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ مورت جو ہے وہ ڈال کر بانتی ہے کیا ہے ڈال کر بانتی ہے اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بروسہ رکھتا ہے جو خود مناتا ہے وہ کیا کر رہا ہے جھوٹ سکھاتا ہے خود بھی جھوٹ میں مطلع ہو گیا اور دوسرے لوگوں کو بھی جھوٹ میں مطلع کر دیا جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بروسہ رکھتا ہے اور گنگے بوتوں کو بناتا ہے ان پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جا اور بے ازدان پتھر سے کیا لکڑی جھا گیا کی میرے بھائیوں یہ طبرا خود بفوت جھا گیا گا یہ جھا گیا گا خود بفوت نہیں کہ کسی کو بردت دے گا نہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ جو کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور کیا بھی رکھا ہے لکڑی سے کہتا ہے جا اور پتھر سے کیا کہتا ہے بھائی اور بیس بان پتھر سے یہ اوٹ پتھر تو یہاں نہیں ہے پتھر اٹھے گا نہیں جی بھائی اٹھے گا نہیں نہیں اٹھے گا پریسکار خدامت کا باکرم جو ہے وہ ساتھ سے اور بھائی اٹھے گا اٹھ خود ترین دے سکتا ہے کیا پتھر ترین دے سکتا ہے نہیں نہیں جی بھائی دیکھو تو سونے اور چاندی سے مڑا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں ہے دم کس میں ہے جی زندہ خدا زندہ خدا میں دم ہے زندہ خدا ہی ہمیں بھائی دے سکتا ہے یہ جو لکڑی کی پوجا پتھر کی پوجا بھوٹوں کی پوجا اور دوسرے طریقوں سے بہت لوگ ہیں جو بچارے انجانے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں جن کو علم ہی نہیں جو واقف ہی نہیں نکے نکے بچے ہیں ان کے گھروں میں کراس کے اُفر باہت بنایا ہوا ہے کیا یہ بہت پرستی نہیں ہے یہ بہت پرستی ہے خدا مند لگاست ہو جاتا ہے خدا مند کو غصہ آتا ہے خدا مند ایسے لوگوں پر پسند نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں پر برکت نہیں دیتا ہے اگر ہم بٹک چکے ہیں تو واپس آئیں کوئی بات نہیں نہیں پتا لگا تو کوئی مشکل نہیں جو بٹکے ہوئے ہیں انہیں را دکھاؤ خاتم لوگوں نے را دکھانا ہے پڑی دوسرا آدمی را نہیں بتا سکتا جو بٹکے ہوئے ہیں انہیں را دکھاؤ انجھیل مقدس کو گھر گھر سناو جب ہم انجھیل مقدس کو سرائیں گے اپنے روگوں کو تو ہمارے روگ کیا کریں گے بدل جائیں گے اس لیے میرے سیسو آج ہم نے اپنی لائف پر سوچنا ہے سمجھنا ہے پرکھنا ہے اگر ہم خدا سے بیچھے چلے گئے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو قبول نہیں کیا خدا کے اکلام پر عمل نہیں کیا تو آج ربی وقت ہے ابھی ہم زندہ ہیں ہمیں زندگی کا دم ہے کیوں کہ اگر ہم مقدس پر زندگی کا ہے کیوں دی جانے یسورو منا لیا بندیا مرنے دے باد دیلا ہم نہیں ہونے کیوں دی جان علیہ السی جونیہ کوئی مشکر نہیں اگر ہمارے اندر گناہ آ گیا ہم خدا سے دور ہو گئے ہم نے نہیں پتا ہے بعض لوگوں کو پتا ہے تو وہ بٹھ کے گئے ہیں تو واپس آنے کا رسطہ ہے واپس آنے کا رسطہ کیا ہے جو ہمیں بتاتا ہے جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ واپس آو جب ہم واپس آجیں گے تو میرے عسیزوں میں خدا من برکت دے گا ایک عوالات ہی پڑھیں گے جی قدس طیوب کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 23 سائد تو دیکھیں اگر تو قادر مطلق کی طرف گھرے تو بہال کیا جائے گا شرط یہ کہ تو ناراستی کو اپنے خاموں سے دھول کر دے آرے روز اس کا کیا لکھائی جی اگر تو قادر مطلق کی طرف گھرے تو بہال کیا جائے گا اگر گھر گیا ہے تو خدا کی طرف گھرے خدا کے پاس سائے خدا بہال کرنے کے لیے تیار ہے اسے اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ وہاٹ بشرتے کے شرط ہے شرط کے بغیان کچھ نہیں بشرتے کے تو ناراستی کو اپنے خاموں سے دھول کر دے ناراستی کیا ہے پورے کام پورے کام دھول کرے گا یہ تیری شرط ہے خدا نے شرط رکھی گیا ہے اگر تو کیا کرے گا اگر تو قادر مطلق کی طرف گھرے اگر تو خدا کی طرف گھرے خدا بہال کہتا ہے اگر تو میری طرف گھرے تو بہال ہوگا تجھے بلیسنگ ملے گی پہلے سے ڈیوڈ برکت ملے گی کئی سے زیادہ ملے گی کیونکہ خدا تجھے زیادہ پیار کرے گا اس لیے پیار کرے گا کہ تُو بٹک گیا تُو خدا سے دور ہو گیا اس لیے خدا ان کے پاس امریک ہے آئے سونے والے جود اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور کو جنگے گا مسیح کا نور پھر میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں میرے خدا کے خادم لوگوں پھر خدا کا نور چھنگے گا جب ہم واپس آگے ہیں ہم جھگ جائیں گے آئے سونے والے جھگ ہم نے کیا کرنا ہے جگانا ہے لوگوں کو جگانا ہے اپنے روحوں کو بھار کرنا ہے ہم نے روحوں کو جیتنا ہے روحوں کو جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ خدا کا پاکر جب ہم خدا کا پاکرم اپنے روحوں تک سچ اور برحق ان جائیں گے تو لوگ جھگ جائیں گے اپنی عائف میں دیکھیں گے ہم نے اتنے ساتھ گناہ کرتے ہیں ہم خدا سے دور آئے خدا مند ہمیں واپس برا تو خدا مند کیا کرتا ہے خدا مند نے باہیں کھلی گیا خدا مند یا سمسی آسی وہ کہتا ہے آئے گناہ دارو آئے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے کبھی ہوئے لوگوں سم میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے ایسی کو کیمکہ میں حلیم اور دل کا افرادن تو تمہاری جانے آرام دیں گی خدا مند نے باہیں کھلی ہوئی ہے ہمیں خدا مند کے پاس ہارے کے لیے تیار ہونا ہے پریز گارڈ ہمیں خدا مند سے کیا کرنا ہے دعا کرنی ہے کہ یہ خدا میں اپنی نایت میں بٹک گیا تیرے خادم نے مجھے تلیم دی ہماری دیوٹی یہی ہم نے بنا دی کرنا خادموں کی دیوٹی کیا ہے بنا دی کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم نے ڈاٹھتے رہنا ہے نہیں میرے جو تو خدا مند کے پاس خدا مند نے کہا چان دینے تک کوہ خدا رہا رہے ہیں تو میں تجھے زندگی کا خدا تاہی جنگا آمین خدا مند یسن سیراستی میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنی چان اپنا دل اپنا بدن سب کچھ خدا مند میں تجھے دینے کے لیے رہا 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 ہم نے روح شاہ پیز گا جب ہم احب کر دیں گے اگرانے کے خدا کے ساتھ بادہ کریں گے تو خدا ہماری مدد اور محبت کریں گے فراز گا خدا مند مدد سے کہہ رہے گا بشرتے کے ناراضتی اگر تو باہر ہونا چاہتا ہے تو ناراضتی کو برے کاموں کو بریتا ہے جو تُو نے پہلے تلیم خدا کے پراند سے باہر سیکھی اس کو چھوڑ کر دیری طرف آئے تو میں تجھے کیا کروں گا پیار کروں گا فریز گا میں تجھے برکت دوں گا فریز گا کی اللہ علیہ خدا مند خدا کے پاک کناہ میں دو آئے دیں وہ پڑے گی ستائیس اٹھائیس آئیس آئیس آئے یہی تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا آرہلوی اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی آرہلوی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا آرہلوی کیا لگایا کناہ میں تضبیر تو اس سے پھر کیا کرے گا دعا کرے گا کیا کرے گا دعا کرے گا کیسے دعا کرے گا دعا کرے گا دعا کرے گا پھر تو کیا کرے گا تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا پریس پھر جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی وہ روپی نہیں رہے گی وہ کام رکا نہیں رہے گا وہ برکت تیرے نہیں رہے گی باقی کیا کرے گا خدا منت بہت پیادرے گا اس برکت کو مانگو تو تم کو دیا جائے گا دوڑو تو پاؤں گے درمالا کھٹ کھڑا تو تمہارے واسے کھڑا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانتا ہے اسے ملتا ہے اور جو دھوڑتا ہے اسے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھڑا تھا اس کے بعد سے کھڑا جائے گا لیکن کھڑا میں یہ بھی دکھا ہے کہ خدا مندرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تکین کنچیدوں کا مہتاج ہے جب ہم حورتی کی پجا چھوڑ دیں گے خدا کے پاس آ جائیں گے خدا کو سعیتا کریں گے خدا کی عبادت کریں گے خدا کی سماعش کریں گے تم میرے عسیزوں خدا مند کیا کرے گا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں ہر چیز کو بتا کرے گا خدا مند کیجے اور آپ سب کو آج کے کلام دلتا بکن بھی دانے کی بھی بتا دکھائیں آمین خدا بلیس کے صداح خوش رہیں آباد